گئیس پی ٹی سیل مارڈم کو ٹی پی لنک راؤٹر یا پھر ٹینڈا کہہ لیں یا پھر ڈی لنک کہہ لیں وائی فائی راؤٹرز میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کو شیرنگ والا راؤٹر کیسے بنانا ہے وہ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہاں پہ میرے پاس ایک کیبل پڑی ہے سارا طریقہ کار آپ کو میں کر کے دکھاؤں گا اور اپنے کمپیوٹر کے سکرین پہ آپ کو دکھا دیں اس وقت انٹرنیٹ بالکل چل نہیں رہا کراس آیا ہے اور میرے پاس یہ جو ٹینڈا کی وائر آ رہی ہے مطلب شیرڈ وائر آ رہی ہے اس کو میں یہاں پہ اپنے پیسی میں اگر انسٹال کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں انٹرنیٹ ابھی اوکے ہو چکا ہے انٹرنیٹ لگ چکا ہے اور اسی وائر کو اب میں لگاؤں گا اس اپنے پیٹی سیل کے راوٹر میں جس کو ہم راوٹر میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی تک تو یہ مارڈم ہے یہ اس میں یہ ڈی ایس ایل کا جو ہے پورٹ ہم اس کو یوز نہیں کریں گے ہم لین والے جو چار پورٹس ہیں ان میں سے کسی ایک کو یوز کریں گے اور یہاں پہ یہ ہم نے جو ٹینڈا کی آر یا وائر اس کو یوز کیا اور یہاں پہ ہم ایک جو ہمارے پاس آئی پی وی ایٹ پڑی ہے اس کو میں یوز کرنے جا رہا ہوں آپ بھی کوئی بھی وائر یوز کر سکتے ہیں تو اس کو یہاں پہ میں سیمپلی پی سی میں لگاؤں گا تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ انٹرنیٹ ایکسس کر سکتے ہیں میرے کمپیوٹر سے انٹرنیٹ اوکے ہو چکا لیکن جب بھی کوئی نیو پی سیل راوٹر کو اس طرح سے لگایا جاتا ہے تو وہ نہیں انٹرنیٹ چلتا تو یہ ساری اس کی سیٹنگز کیسے کرنی ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی مزدار ویڈیو آپ کو یہیں پہ ملنے والی ہیں چلیئے اب میں آپ کو پی سی سکرین پہ سارا پروسس کر کے بتاتا ہوں اور ساری سیٹنگز یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں جو بھی آپ کا پی ٹی سیل کا راوٹر ہے اس میں آپ نے اس طرح سے وائر لگانی ہے لین والی کسی بھی پورٹ میں اور ساتھ ساتھ وہی جو کیبل ہے وہ اپنے یہاں پہ پی سی میں بھی پٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پی سی کی سکرین پہ جا کے ایک کروم کا ٹیب اوپن کر لینا اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ایچ ٹی پی اور ساتھ میں آپ نے سیمی کالن ایڈ کرنا ہے اپنے موبائل فون پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دو سلیش اس کے بعد جو بھی آپ کا آئی پی اڈریس ہے بائی ڈی فالٹ یہی آئی پی اڈریس ہوتا ہے جو میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں گھر سے اور یہی ٹائپ کر دیں ٹھیک ہے آپ نے ایسے نہیں لگانا ساتھ میں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سمسنگ کا فون ہے تو اور بھی ایزی ہو جائے گا اس میں آپ وائی فائی سیٹنگ میں ایڈوانس جا کے کر سکتے ہیں وہاں سے تو یہاں پہ آپ نے اپنے راؤٹر کے بیک جو چیپ لگی ہوتا ہے کہ یہاں پہ چٹ اس پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کیا لکھا ہے جو کوڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں وہی پٹ کر دیتا ہوں ایڈمن ہے اور ساتھ میں جو ہمارا ہے پاسورڈ وہ اس کو ہم لاغن کرتے ہیں تو یہ ہمارا لاغن ہو چکا ہے اور ہمیں یہاں پہ جو سیٹنگز کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سی سیٹنگز ہے آپ نے ایڈوانس جو سیٹ اپ میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایٹی ایم انٹر فرنس لیئر ٹو انٹر فرنس میں اس کے بعد ایٹی ایم انٹر فرنس میں آپ نے ان جو چاروں لائنز ہیں یہ ان کو آپ نے ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے ان کو ریموو کرنے سے ہمارا جو راوٹر ہے یہ موڈم ہے یہ راوٹر میں کنورٹ ہو جائے گا ایزیلی اس کے بعد آپ نے پی ٹی ایم انٹر فرنس میں جانا ہے اور یہاں پہ دیکھنا ہے پی ٹی ایم زیرو ایک یہاں پہ موجود ہے انٹر فرنس اس کو آپ نے ریموو نہیں کرنا اگر کریں گے تو یہ نہیں ہوگا وین سرویسز میں جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دو لائنز یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کو بھی ریموو کر دیتے ہیں تو ان کو ہم نے ریموو کر دیا یہاں سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لین میں چلے جانا ہے لین میں جانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے آپ کا آئی پی اڈرس جو ہے جو آپ کا مین راوٹر ہے مطلب جس سے آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں فارکزمپل آپ کا جو مین راوٹر وہ ٹینڈا کا ہے اس کا آئی پی اڈرس یہاں پہ ہوگا زیرو پوائنٹ ون یہاں پہ ٹین ہے یہاں پہ زیرو ہوگا اس کا زیادہ تار 80% کا وحی ہوتا ہے ٹینڈا کے راوٹرز کا جو بھی اس سے آپ نے اس کو رکھنا ہے جو آپ کا پی ٹی سیل کا راوٹر ہے جس کو آپ شیئرنگ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں بس یہ دیکھ لینا میرا ابھی یہاں پہ زیرو ہے تو مجھے اس کو چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں پہ وین سرویسز میں جاتا ہوں اور یہاں پہ ایڈ پہ کلک کرنا ہے آپ نے وین سرویسز میں جانے کے بعد آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا ملے گا یہاں پہ 가능 евات اس کو آپ نے یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے سیمپلی اس طرح سے نیکسٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پیپی یوزر نیم آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے یہاں پہ یوزر نیم کچھ بھی ڈال دیں میں یہاں پہ تیسٹ ڈال دیتا ہوں میں نے تیسٹ لکھا اور اگلے باکس میں بھی میں نے ٹیسٹ ہی لکھ دیا ٹھیک ہے تو ابھی کیا کریں گے ہم یہاں پہ جو ہے اس کو اینیبل ڈی پی پی ڈی بگ موڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اینیبل نیٹ کریں گے اور ساتھ میں اینیبل فل کون نیٹ بھی ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اینیبل یہ آئی جی ایم پی ملٹی کاسٹ پروکسی آپ نے اس پہ بھی چیک باکس لگا دینا یہاں پہ دیکھ لیں میں نے جس جس باکس پہ ٹک لگایا ہے وہی وہی آپ نے بھی لگا دینا اس کے بعد ہم یہاں پہ نیکسٹ کریں گے اور سمپلی ہمارا جو ہے یہ سیٹنگز آپ دیکھ لیں اس کو بھی آپ نے نیکسٹ کر دینا چھوٹی سی سیٹنگز ہیں بس یہ آپ غور سے دیکھ لیں اور یہاں پہ فائنلی ہمارا جو ہے ہو چکا ہے اوکے لاسٹ والے جو تین باکس ہیں یہ دیسیبلڈ ہیں باقی سارے جو اوپر والے ہیں یہ آن ہیں یعنی کہ اینیبلڈ ہیں کنیکشن ٹائپ پی 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 او ای ہمارا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے دھیان دے لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اپلائے اینڈ سیو پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے اپلائے اینڈ سیو پہ کلک کریں گے ہمارا یہ جو موڈم ہے یہ راوٹر میں کنورٹ ہو چکا ہے اور اب یہ جو ہے ہمارا بلکل ٹھیک سے کام کرے گا آپ اس کو وائ فائی سے شیئر کر سکتے ہیں جو کہ پہلے بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتا تو اب میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں اس کے اندر میں یہ جو ٹینڈا کی ڈیوائس سے وائر آ رہی ہے اس کو اس میں پٹ کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو میرا یہ بلو سا ایک سوری یلو سا نشان آ رہا ہے پی سی سکرین پہ یہ ہٹ جائے گا اور میرا جو انٹرنیٹ ہے وہ یہاں پہ اوکے ہو جائے گا اگر اوکے نہیں ہوتا آپ کا تو آپ اس کو جو راوٹر کو اپنے جو ہے ری سٹارٹ کر لیں ایک دفعہ بند کر کے چلا لیں تو میں اس کو ایک دفعہ بند کر کے یہاں سے چلا دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں ہمارا جو انٹرنیٹ ہے وہ چلتا ہے یہ نہیں چلتا تو آپ تھوڑا ویٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کر سکتے ہیں بٹن سے کر سکتے ہیں یا پھر اس کا انپلگ کر کے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈ لائٹ آن ہے تو ابھی یہ یلو ہو چکی ہے دیکھتے ہیں ہماری ون بائی ون جو لائٹس ہیں یہ ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا پی سی پہ جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی چل جائے گا سکتے ہیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں اس ٹاپک پہ ویڈیو میں نے پہلے دفعہ بنائی ہے تو کانڈلی آپ کو اگر کوئی اس میں مسٹیک لگے تو اس کے لیے معذرت اور آپ اگر اس طرح کے کسی بھی اور ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو کانڈلی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا تاکہ میں آپ کو اس پہ ویڈیو بنا کے پروائیڈ کر سکوں فائنلی ہمارا یہ جو ٹکنیک ہے کام کر چکے آپ پیسی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا انٹرنیٹ ہے یہ ایکسس آ چکا ہے انٹرنیٹ اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو فرس ٹائم دو چار سیکنڈ تھوڑا ہو سکتا ہے پرابلم کریں اس کے بعد پہنچ دے سیکنڈز کے بعد آپ تھوڑا سا یوز کریں گے بلکل اوکے ہو جائے گا سو تینک یو فر واشنگ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھئے اپنا